کیا آپ جانتے ہیں اپنے موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر؟ اگر نہیں تو یہ خاص خبر آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ یہ آپ کے موبائل کا یونیک ہینڈ سٹ نمبر ہے جسے کلوننگ سوفٹ ویئر کی مدد سے بدلا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو آپ بڑی مصیبت میں پھن سکتے ہیں قربہ میں کلوننگ کے ذریعے آئی ایم ای آئی نمبر کو بدلنے والا ایک شخص پولیس کے حقے چڑھا ہے کون ہے یہ شخص اور کیا ہے آئی ای ای آئی کی میسٹری؟ دیکھئے یہ خاص خبر کتنا سرکشت موبائل فون بدلا جا سکتا ہے آئی ایم ای آئی نمبر وہ سکتی ہے کلونی بڑھ سکتے ہیں آپ مشکل میں جانئے اپنے ہینسیٹ کا آئی ایم ای آئی نمبر آپ کے موبائل کا آئی ایم ای آئی یعنی انٹرنیشنل موبائل ایکیوب میں آئی انٹرنیشن نمبر بھی اب ترکشت نہیں ہے سنکارٹ کی طرح اس یونک ہینسیٹ نمبر کی بھی لوننگ ہو سکتی ہے مارکٹ میں آئے چائنیز ساکھوئیر کی مدد سے یہ کام کافی آسان ہو گیا کچھ ایسا ہی معاملہ سامنے آیا کوربہ میں جہاں سنالیا چاپ میں موبائل شاپی کے نام سے تنچالیت موبائل فون کی دکان پر چھاپا مار کر پولیس نے ایک ایسے شخص کو پکڑا جو موبائل کے آئے ای ای آئے نمبر بدلنے کا کام تھڑلے سے کر رہا تھا دراصل پولیس مانک نور کولنی کے ایک چھاتر کی پچھلے دنوں ہوئی سندک مانت کی جانچ میں جوٹی تھی ٹرائم برانچ کی سائبر سیل نے جب ایک آئے ای ای آئے نمبر کو سلانس پر لیا تو اس پر دو موبائل ایکٹیویٹ ملے دونوں موبائل فون میں الگ الگ سن کا استعمال ہو رہا تھا چانچ میں جوٹی پولیس آخر کار سوفوئر کے ذریعے جوننگ کرنے والے آروفی تک پہنچی گئی سید پستش کرنے پر اس نے یہ بتایا کہ اس کے پاس ایک شاپ پیر ہے اور ایک ٹولز ہے کچھ اس کے پاس اس کی مدد سے وہ کسی بھی چینیز موبائل کے آئے مئی نمبر کو بدل سکتا ہے یا پھر اس میں نئے نمبر ڈال سکتا ہے اس لئے میں پھر ہم نے بیپک ساو کو اس کے سارے انسٹرمنٹ کے ساتھ میں سوٹ پیر اور بھی جو میرا پل باکس سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کو کرتا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ راک کرتا ہے شکر وال جو کی جانبوچ کر کیے کام کراتا تھا اسے بھی کرتا کیا ہے اور دراصل ہم نے اس میں آئی ٹی ایکٹ کی دھارہ سکسٹی سکس سی اور ڈی کے دھارے کروی کر رہے ہیں اس کے علاوہ آئی پی سی کی دھارہ ہے چار سو بیس چار سو ترسی چار سو پچیسی کے دھارے آروپی دیپک ساہت محض سو روپے لے کر کسی کے بھی موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر بدل دیا کرتا تھا اپنے سخائے میں اب اس کی دلیل ہے کہ سر چانیز موبائل کے نمبر ہی بدلہ کرتا تھا اور اسے نہیں پتا تھا یہ ٹائم ہے کسی سیٹ میں اگر سافٹر کرتے ہیں آپ فارمیٹ کریں گے تو اس کا آئی میں اڑ جاتا ہے تو اس کی بیٹری کے نیچے سٹیکر لگی ہوتی ہے اس پر آئی میں یہ لکھا رہتا ہے اگر کسی شاتر شخص کے ہاتھ آپ کا آئی ایم ای آئی نمبر لگ گیا تو آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ موبائل بھلے ہی وہ اپنا استعمال کرے لیکن سرولانس پر آپ کا نمبر ٹریس کیا جائے گا اور مسئبت میں آپ پڑھ جائیں گے اگر ہم کسی کو پسانا چاہتے ہیں کسی معاملے میں اور اس کے آئی ایم ای نمبر کو اپنے موبائل پہ ڈال لیا اور اس کے بعد ہم کوئی کرائم کرتے ہیں تو نشیط روپ سے وہ پہلا آدمی پکڑا جائے گا تو یا پھر ہم کرائم کر کے اپنی لوکیشنز وہ ساری چیزیں بڑے آرام سے بدل سکتے ہیں اور مطلب جہاں چاہی جنسی ہمیں لوگوں کو پکڑی نہیں پائے گا وہ الگ الگ آئی ایم ای نمبر کے مدد سے جو الگ الگ لوکیشنز میں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ای نمبر آخر ہے کیا اور یہ اتنا خاص کیوں ہیں آئی ایم ای یعنی کی انتر راستری موبائل اکرن پہچان سنکھیا آپ کے موبائل فون میں دیا گیا پندرہ انکوں کا ایک خاص طرح کا کوڑ ہوتا ہے جو ہر موبائل کے ساتھ ملتا ہے آئی ایم ای نمبر کا استعمال اس خاص ہینسٹ کو پہچاننے کیلئے کیا جاتا ہے جس سے کال کی جاتی ہے یا پھر ریسیو کی جاتی ہے موبائل کھو جانے پر اسی پندرہ انکوں کے آئی ایم ای نمبر کے ذریعے جی پی ایس کی مدد سے موبائل کی لوکیشن کا پتا چلتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے کھوئے ہوئے موبائل فون کو آئی ایم ای نمبر کے ذریعے آن لائن بھی پتا کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے موبائل کا آئی ایم ای نمبر پتا کرنا چاہتے ہیں تو فون میں سٹار ہیش سیرو سکس ہیش ڈائل کریں پندرہ انکوں کا آئی ایم ای نمبر آپ کے فون کی سکرین پر نظر آ جائے گا اپنے ہینسٹ کا آئی ایم ای نمبر جاننے کے بعد اس کی سرچی کے لیے احتیاط بھی بڑھتی ہیں اگلی بار اپنا موبائل فون صدھروانے سے پہلے تصدیق کر لیں کہ موبائل شاپ آپ کے اور آپ کے موبائل کے لیے کتنی محفوظ ہیں دیویندر گپتا سہارا سمیں کوربا دراصل کسی بھی موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر ایک دب اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کی آپ کی بائیک یا پھر کار کا نمبر اور اسے بدلنا جرم ہوتا ہے لیکن اس کو بدلنے سے کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں آئی ای ای آئی نمبر کو بدلنے کے لیے ایک خاص سوفٹویئر آتا ہے اسے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑتا ہے پھر کمپیوٹر ری سٹارٹ کر دے پھر یو ایس پی کیبل سے کمپیوٹر اور موبائل آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کمپیوٹر پھون کو دیٹیکٹ کرتا ہے پھر نیو آئی ایم ای آئی نمبر پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد موبائل کا پھرانا آئی ایم ای آئی نمبر بھی موک کیا جاتا ہے اس کے بعد نیا آئی ایم ای آئی نمبر بنایا جائے یاد رکھیں اول تو یہ سوفٹویئر ملتا نہیں ہے اگر کسی نے اسے جگار کر ہی لیا تو فون کا آئی ایم ای آئی نمبر بدلنا قانونن جرمانا جاتا ہے آپ یہ افراد کریں یا نہ کریں لیکن کوئی بھی افراد ہی یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے پھر سوال اٹھتا ہے کیا آپ کے فون کا آئی ایم ای آئی نمبر سرکشت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کے آئی ایم ای آئی نمبر کا استعمال کر رہا اسے جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا ساوڑھان رہنا ہوگا اس کے لیے آپ اپنے موبائل پر سٹار ہیش زیرو سکھ ہیش ڈائل کریں اس کے بعد آپ کا آئی ایم ای آئی نمبر آپ کے موبائل پر آ جائے گا آئی ایم ای آئی نمبر کو آپ پیپر پر نوٹ کرنے اس کے بعد آپ اپنے موبائل کے میسج باکس میں جائیں ٹائپ کریں آئی ایم ای آئی سپیس دیں پھر اپنا آئی ایم ای آئی نمبر لکھیں میسج کو پانچ تین دو تین دو یا پھر پانچ سات آٹھ آٹھ چھے پر ایس ایم ایس کر دیں آپ کو آپ کے فون سے جڑی ساری ڈیٹیل سروس پروائیڈر سے مل جائے گی اگر آپ کا آئی ایم ای آئی نمبر کوئی دوسرا بھی استعمال کر رہا ہے تو ترنک پولیس کو سوچ نہ دیں ذرا سی صاحب دھانی سے آپ کسی بھی مصیبت سے بچ سکتے ہیں بیورٹ بوٹ سہرہ سمجھ